بسم اللہ الرحمن الرحیم میرپ کوکن میں ویلکم آج میرپ کوکن میں کچھ بن رہا ہے خاص آج میں بہت سائٹیڈ ہوں ون کپ وائی فلارسی میں بناؤں گی سکسٹین جو ہے ٹی کیک اور وہ بھی ٹو منٹس میں مختلف فرائٹی ہے آپ نے بس ویڈیو کو پورا آواز کرنا ہے تو چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے باول لیا ہے باول میں میں نے ٹو ایک جو ہیں ایڈ کیے ہیں اس کے بعد ہاف کپ جو ہے میں شگر ایڈ کروں گی اور ہاف کپی میں نے اس کے اندر ملک ایڈ کیا ہے ٹو ڈروپس میں نے اس کے اندر وینیلا ایسیس کے ڈالی ہیں اور اب میں ویسکی ہیلپ سے اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی ٹو سے تھری منٹس تا کپ نے اس کو ویسکی ہیلپ سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس کے اندر آئیل یہ میں نے لیا ہے جو تھائی کپ یا یوں کہہ سکتے ہیں ٹری ٹیبل سپون اس کو بھی ڈال کے تقریبا ٹو منٹس تاکہ آپ اس کو ویسکی ہیلپ سے اچھی طرح مکس کریں اور اب ہمیں ایڈ کریں گی ون کپ جو ہے فائر فلار اس کو میں چھان لوں گی چھانا بہت ضروری ہے جو ہمیشہ میں اپنے ویڈیو میں آپ کو کیک بناتے وقت کہتی ہوں اور اب میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس کو بھی ہم چھان لیں گے بس اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا کہ سمودھ سا بیٹر بن جائے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے یہ آپشنل ہے ہاں جی اب باری آتی ہے کیک بنانے کی اس کے لیے میں اس کو ٹو جو ہے پارس میں میں ڈوائٹ کروں گی اس طرح کچھ ہم کیک بنائیں گے وینیلا کے ہی اور کچھ کے اندر میں کچھ اور فلیور ایڈ کروں گی جس میں میں کوکو پاورڈر جو ہے میں ٹو ٹیبل سپون ہاف کے اندر ایڈ کروں گی بیٹر ہمارا وہ ہی ہے بس میں نے فلیور کے لیے میں نے چوکلٹ پاورڈر کا کاو پاورڈر جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں بہت ہی مزے کی رہستی ہے ہاں جی ہم بنائیں گے سینڈوچ میکر میں آپ نے دیکھ کے یہ نہیں کہنا یہ تو بہت ہی ایزی ہے لیکن میں دوں گی آپ کو خاص ٹیپس اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے پہلے ٹک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح آئے لگانا ہے اوپر والے حصے کی اوپر بھی اور نیچے والے حصے کی اوپر بھی بہت ہی اچھی طرح آئے لگانا ہے جس طرح میں نے لگایا ہے میرا جو سینڈوچ میکر ہے بہت ہی اولڈ ہے لیکن اولڈ ایز گولڈ ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں ٹوٹی فروٹی کیک اور اس میں میں تھوڑے سی جو ڈرائی فروٹ ہے وہ بھی میکس کروں گی اس طرح یہ بن جائے گا ٹوٹی فروٹی کیک اور بہت ہی مزے کا ٹو منٹس کیک تھوڑے سی جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ میں ایڈ کروں گی جس میں میں نے بادام اور اکھوٹ اور کچھ پستے تھے جس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے بس اب میں اس کو ٹو منٹس کے لیے بس اون کروں گی ٹو منٹس کے بعد لیجئے ہمارے جو کیک ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے یمی سی ہیں اس سے بھڑ کے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ریسپی ہوگی کہ ٹو منٹس میں فور کیک جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں اور دوسری ٹیپ یہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ نے اس طرح میں نے بالکل آف کار دیا ہے میں نے سوچ نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں چمچ لے کے میں اس کی ہیلپسی میں اس کو اس طرح انکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی ان کی جو لوک ہے کتنی زبردست ہے نہ صرف لوک بلکہ کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور اوپر بھی دیکھیں اس کی کتنا زبردست کلر آیا ہے دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ میں آپ کو چیک کرواؤں گی بہت ہی گرم ہے ذرا احتیاط کے ساتھ ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح اب جو ہے پہلے والا جو سیم پراسیس ہے وہ ہم ریپیٹ کریں گے لیکن کچھ خاص ٹیپس کے ساتھ اب میں بناؤں گی چوکلیٹ کیک جو سب کے فیورٹ ہیں بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی لیکن اس میں میں ایڈ کروں گی چوکلیٹ چیپس جو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں اس کو بھی میں ٹو منٹس تک کور کروں گی لیجئے ٹو منٹس کے بعد ہمارے جو چوکلیٹ کیک ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پاک چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ والے بھی اس رباس چمچ لے کے میں نے اس کی دوسری والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے نکال لے ہیں ہاں جی اب نمبر تھری پہ باری آتی ہے ماربل کیک کی جو میرے اور آپ سب کی فیورٹ ہیں اور جس کے لئے میں سب سے زیادہ ایکسائیڈ ہوں یہ دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون میں نے وینیلا بیٹر ایڈ کیا ہے اس کے بعد جو ہم نے چوکلیٹ والا بیٹر بنایا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے پھر دوبارہ سے میں نے وینیلا کا بیٹر اور پھر تھوڑا سا چوکلیٹ والا جو بیٹر ہے اسی طرح میں ریپیٹ کرتی جاؤں گی اس میں بہت ساری ورائیٹی ہیں اگر آپ کے مائل میں کوئی اور ورائیٹی ہے تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں بنا رہی ہوں فور ٹائپز کے اور یہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے بس ٹو منٹس کے لئے میں آن کروں گی سینویچ میکر کو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں کوئی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی کوئی آون نہیں کچھ بیکنگ نہیں ٹو منٹس میں ہمارے ماربل کے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور دونوں سائیڈوں سے بڑے ہی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور اینڈ میں میں بناوں گی وینیلا کے بلکل یہ سیمپل ہیں لیکن یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہیں اگر آپ فیل کر رہی ہیں کہ دوسری سائیڈ سے کچھ وہ تھوڑا سا ان کو پکنے میں ہیں تھوڑا سا تو آپ سائیڈ چینج کر کے بھی وان منٹس کے لئے دوبارہ ان کو کک کر سکتی ہیں ہاں جی دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی کک ہو گیا ہوں اور یہ دیکھیں ون کپ جو ہے میں نے سکسٹین جو ہے وہ میں نے ٹی کیک تیار کی ہیں لیکن ابھی بھی میرے پاس بیٹر ہیں اور اب میں تھک چکی ہوں اور وہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اب میں کون سے والے جو ہیں کیک میں ریڈی کروں کیونکہ بیٹر اتنا زیادہ بن گیا تھا میرے خیال میں تو ٹونٹی ٹونٹی فور جو ہیں وہ ٹی کیک اس سے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں چوکلیٹ کیک اور اب یہ دیکھیں ماربل کیک کا جو ٹیکسٹر ہے اندر سے بہت ہی زبردست رہتی ہے آپ نے مجھ کو اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ون کپ وائٹ فلار سے سکسٹین ٹونٹی کیک آپ ایزی بنا سکتے ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ شکریہ